سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام تسلیم آپ کو یہ معلوم ہوتا ہوگا جب جب بھی ایوب علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ایک ورڈ دماغ میں گھوم جاتا ہے سبر آپ کے ساتھ ایسا وہ لازم ہو چکا ہے بہت سارے لوگ تو آپ کا نام ہی سبر ایوب کہتے ہیں حضرت سبر ایوب آپ کا نام سبر ایوب نہیں حضرت ایوب علیہ السلام سے سبر ایسا جڑا ہوا ہے جب سبر کا نام آتا ہے تو ایوب علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے اور حضرت ایوب کا ذکر کریں تو سبر بھی سامنے آ جاتا ہے اس لیے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے جو آزمائش کے دن گزارے اللہ اکبر وہ بہت ہی حیرت انگیز ہیں میرے عزیزو یعنی عام انسان کے بس کی بات نہیں سیدنا ایوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے دو ہزار سال قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریبا دو ہزار سال پہلے کے نبی ہیں آپ ایوب علیہ السلام اور انبیاء اکرام علیہ السلام میں اللہ نے سب سے زیادہ مال آپ کو دیا تھا سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے ان کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنے جانور تھے آپ کے پاس کہ اس زمانے میں جو بھی پالتو جانور ہوتا وہ سب کی بڑی بھاری تعداد آپ کے پاس تھی بہت سارے بغیچے تھے ہر قسم کے پھلوں کے الگ الگ بغیچے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے مطالق بعض اسرائیلی روایات یہودیوں کی مکس ہو گئی ہیں خلط ملط ہو گئی ہیں اور بڑے احتیاط سے میں عرض کر رہا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ہونہار اولاد بھی عطا کی تھی بعض روایات میں آپ کے سولہ اولاد ہیں بعض میں تیس ہیں اور ایک ہی آپ کی زوجہ محترمہ کا ذکر ملتا ہے حضرت بی بی رحمت تقریباً آپ کی امت میں تین لاکھ لوگ تھے تین لاکھ لوگوں میں آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے ان کی اپنی شریعت تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی لیکن تین لاکھ لوگوں میں حضرت ایوب علیہ السلام پر صرف سو لوگی مان لائے تھے سو مومنین تھے اور باقی آپ کے جو غلام تھے اور غلاموں کی بیویاں تھیں اور اپنے گھر والے یہ کل ملا کر تقریباً ایک ہزار یا بارہ سو کی تعداد میں تھے یہ لوگ الگ سے ایمان لائے تھے گھر والے باقی جو عوامن ناس میں وہ صرف تین لاکھ میں سے سو لوگ ایمان لائے تھے ان کے باوجود یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کبھی دل برداشتہ نہیں ہوتے تھے اسی سال کی جب عمر ہوئی آپ کی سیدنا ایوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ بے انتہا خیرات کرتے تھے اور آپ کے اخلاق میں لکھا ہے تفسیروں میں کہ اتنا مال ہونے کے بعد اتنا مال ہونے کے باوجود یعنی جہاں تک نظریں ڈالیں ان کی جائدہ دیتی باقی چھے ہی باقی چھے اور سالانہ جو آمدنی ہوتی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اتنا مال اللہ نے آپ کو نوازہ تھا ایوب علیہ السلام اس مال کو اتنا تقسیم کرتے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ عام غربہ اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے آپ کے اندر ذرا برابر بھی تکبر یا غرور نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی تم اس مساکین اور غربہ آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے ایوب علیہ السلام انہیں نوازتے تھے خوب دیتے تھے تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند تھی رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ندہ فرمایا تمام ملائکہ کو اے ملائکہ آج سے ہر آسمان کے فرشتے کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ صرف عزت ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتارے اللہ کے نبی پر خوب رحمتیں اتارے ابلیس لعین شیطان مردود ابھی اس کا داخلہ آسمانوں پر بند نہیں ہوا تھا آسمانوں پر یہ جاتا تھا شیطان اور فرشتوں کی باتیں سن سن کر کے آتا بھی تھا یہ ابلیس گیا فرشتوں کو دیکھا کہ یہ کچھ الگ ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پر کچھ حل چل ہے پوچھا کیا ہوا ہے کہا آج سے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاری جائیں تو وہ جل بھن گیا اور کہا کہ ایوب کے اوپر رحمتیں اتاری جائیں کیوں کہا وہ بہت خیرات کرتا ہے تسبیح و تحلیل اور شکر بہت کرتا ہے تو اس ابلیس نے کیا کہا اے فرشتوں یہ تو جس کے پاس اتنا سب ہے وہ کرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا جیسے ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی دکت ہوتی ہے ہاں بہت سارا مال ہے سب ہے اس کے لئے عبادت کر رہا ہے اگر لے لیا جائے نا مال تو دیکھو کتنی شکایت کرے گا اپنے رب کے خلاف اگر مال چلا جائے ایوب کا اور صحت وغرہ خراب ہو جائے اولاد چلی جائے تو پھر دیکھو رب کی کتنی وہ شکایت کرتا ہے سب ملی ہے نعمتیں ہی سی لئے وہ عبادت کر رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا اللہ رب العزت نے شیطان کے متعلقے فرمایا ابلیس الائین تجھے آدم کے پیدا کرنے کے وقت ہی محلت دی گئی تھی طاقت بھی دی گئی تھی جا تجھے اس نے محلت مانگی تھی نا اندر نہیں قیامت تک مجھے محلت دے ٹائم دے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا رب تعالیٰ نے اسے ٹائم دیا ہے وقت دیا ہے آج پھر ابلیس الائین کو اللہ رب العزت نے ورمایا کہ اے ابلیس جا میں تجھ کو ایوب کے مال ایوب کے باغیچے ایوب کی تمام جانوروں پر تسلط دیتا ہوں اختیار دیتا ہوں تو جو چاہے اس کو کر لے میرے بندے کو دیکھا جائے گا ایوب علیہ السلام ابلیس الائین کو تسلط دینا یہ آزمائشی طور پر تھا ایسا نہیں کہ ابلیس جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر تفسیر میں شیطان خوشی خوشی بھاگا دوڑا آیا نیچے اور تمام جنات کو جمع کیا جو کافر جنات تھے اور بڑی بڑی طاقتوں والے ان کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو مجھے اختیار ملا ہے ایوب کے مال اور اس کی جائداد وغیرہ کے ساتھ میں کچھ بھی تسلط کر سکتا ہوں تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا میں نے یہ چیلنج کیا ہے فرشتوں سے کہ ایوب کو میں گمراہ کر کے دکھاؤں گا ناشکرہ بنا کر کے دکھاؤں گا تو ایک ابلیس ایک شیطان جن اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں پھوک ماروں تو آگ کے گولے نکلتے ہیں تم کہو تو ایوب کے جو جانور ہیں ان میں جا کر کے میں پھوک مار دوں ابلیس الائین نے کہا ٹھیک ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے سات ہزار اونٹ تھے سات ہزار اونٹ اور اس سے زیادہ تعداد میں گائیں اسی طرح کی تعداد کے بکریوں اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر مویشی آپ کے پاس تھے وہ آیا جن نے پھوک ماری آگ کے گولے نکلے ایک سات سارے اونٹ جل گئے اور جو رکھوالے تھے جو نگہ بانتے وہ بھی جل گئے اور ابلیس الائین ایک چرواہے کے بھیس میں دورتا ہوا روتا ہوا ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا ایوب علیہ السلام سے کہ دیکھیں ہمارا جو آپ کا جو ریور تھا اونٹوں کا سب جل گیا ہے ایک ایسی آگ آئی کہ سب کو جلا دی اور الٹی چیدی باتیں رب کی شان میں کہنے لگا کہ وہ خدا ہی کیسا ہے جو ہمارے اوپر آگ بھیج دیا کیا وہ آپ کی عبادت کو نہیں دیکھ رہا ہے ایسے لوگوں کو بھی خدا دیکھو کیسا کرتا ہے ویسے کرتا ہے چڑھانے لگا حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت نماز میں مصروف تھے نماز سے فارغ ہوتے ہی چلا کر کے اس سے کہا کہ اے بدبخت خاموش ہو جا وہ چروہہ بن کر کے آیا تھا کہا میں اکیلا بچا ہوں باقی سب جل گئے میں جان بچا کر کہ آپ کے پاس آیا ہوں آپ نے چلا کر کے اس کو کہا بدبخت خاموش ہو جا رب تبارک و تعالی کا دیا ہوا ہے اچھائی ہوا کچھ مال کم ہوا اب زیادہ دیر میں عبادت میں گزار سکتا ہوں رب تبارک و تعالی کہ حضور عرض کرنے لگے مولا وہ مال بہت زیادہ تھا اس کی دیکھ بھال کے لئے بھی وقت جاتا تھا کم کر دیا تو نے اب ادھر میں وقت زیادہ دے سکوں گا خاموش واپس مو بسور کر چلا گیا خرجا کر جنات سے کہنے لگا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوا اور مجھے کوئی دوسرا راستہ بتاؤ پھر ایک جن نے کہا کہ میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں آندھیاں لاؤں ایسی کہ پورے کے پورے چھتیں اکھڑ جائیں تو اس کو عبلیس الہین لے کر کے آیا اور ایک ساتھ حضرت عیوب علیہ السلام کے جو باغیچے تھے اس میں اس نے آندھیاں چلائی پورے درخت زمین سے اکھڑا ہے جتنے پھلوں کے تھے سب کے سب برباد ہو گئے پورے کے پورے باغیچے تہس نیس ہوئے پھر اس بار وہ روتا ہوا آیا اور ایک مزدور کی شکل میں آیا کہا کہ اے ایوب دیکھیں میں آپ کی مزدوری میں برسوں سے ہوں سب لوگ مر گئے آندھی آئی سی آئی آپ بتھائیں آندھیاں کون چلاتا ہے ایوب علیہ السلام نے کہا سب اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے کہا وہی خدا جو ہمارے باغیچوں کو تباہ کرتا ہے وہی خدا کی ہم عبادت کریں ان کے اتنے سالوں کے ہمارے پھلوں کو اس نے برباد کر دیا حضرت عیوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کہنے لگا اس تمام چیزیں تب بھی حضرت عیوب علیہ السلام عبادت کے مسلحے پہ تھے پھر سختی سے چلا کر کہا بچ زبانی مت کر اللہ کی بارگاہ میں وہ خدا قدیر و جببار ہے میرا اپنا کوئی باغیچہ نہیں تھا سب مولا کا دیا ہوا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنایا تھا اور اس وقت بھی آپ نے شکر بجا لیا یہ تمام چیزیں جانے کے تیسری مرتبہ اس نے پھر کچھ جنات کی مدد سے حضرت عیوب علیہ السلام کی تمام اولاد کو ایسے ختم کیا کہ سب کے سب ایک ہی آندھی میں ختم ہو گئے حضرت عیوب علیہ السلام کو پھر روتے ہوئے وہ آ کر پڑوسی بن کر کے کہا کہ تمہارے سارے بیٹے ایک ساتھ چلے یہ جو آزمائشیں ہوئی ہیں تقریباً سات سال تک ایسے چلتا رہا کبھی بکریان کبھی اونٹ کبھی بھینس کبھی بیل مرتے رہے اولاد سات سال تک کنٹی نیو نقصانات کی خبریں اور ہر بار سیدنا عیوب علیہ السلام اللہ کا شکر بجالا تھے مولا میرا کچھ بھی نہیں اخیر میں ان کا گھر تک گر گیا تب ابلیس الائین نے کہا اے عیوب اب کیا بچا ہے تمہارا خدا ایسا ظلم کر رہا ہے معاذ اللہ رب پھلا ہے عیوب علیہ السلام نے کہا اے نادان تجھے معلوم نہیں میں میری ماں کے پیٹ سے تو بغیر لباس کے آیا تھا اس نے مجھے لباس پہنایا میں کیا لے کر کے آیا تھا میں بغیر لباس کے اس دنیا میں آیا تھا اس نے مجھے لباس پہنایا آج اگر وہ میرے گھر سے چھت کو نکال لیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے وہ جب چاہے مجھے چھت دے دیکھا کس کے پاس یہ صبر کا جگر ہے کون ہے جو اس طرح سے باقی رہے گا یہاں تک کہ دنیا کے تمام سفلی طاقتیں مل گئی تھی کیونکہ ابلیس الائین کو اللہ نے یہ تسلط دیا تھا جاؤ تم کو جس قدر ایوب کو بہکانی کی کوشش کرنا کر لے جاؤ اخیر میں ایک جن جو سفلی تھا اس کے متعلق تفسیر میں شیطان ابلیس مردود نے اس کو استعمال کیا کہا اب تو ساری چیزیں ہو گئیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ بات ہوئی اللہ نے فرمایا اے ابلیس تُو نے دیکھ لیا ایوب کے سارے جانور ہلاک ہو گئے ایوب کے سارے باغیچے ختم ہو گئے اولاد چلی گئے ایک ایک اولاد کا جنازہ آپ خود اٹھاتے تھے لے کر جاتے تھے سولہ بیٹے اگر تقریباً تھے آپ کے یا تیس تو ہر ایک کو آپ دفن کر کے آتے تھے اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا کہ اب اور کیا بچا تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو اس کے پاس صحت باقی ہے اس کے پاس صحت باقی ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو چھوڑ کر زبان آنکھ اقل دل اور آنٹیں یہ پانچ چیزیں چھوڑ کر ایوب کے جسم پر بھی تجھے تسلط دے دیا جا جسم پر بھی ان پانچ چیزوں پر تیرا داو نہیں چلے گا انبیاء کی اقلیں کبھی بہیکٹی نہیں وہ سونے کے وقت بھی بیداری کے عالم میں ہوتے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر جب تسلط ملا تو اب کی بار وہ آیا کچھ شریعت قسم کے صفلی جنات کو لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک میں پھونک مارا یہ روایت میں موجود ہے ناک میں جیسی اس نے پھونک مارا جیسے آپ کے بدن میں آگ لگ گئی ہو حضرت ایوب علیہ السلام غشکہ کر کے گر گئے اور پھر اٹھے تو پورا جسم اندر سے جلنے لگا اور ایسی شدت کی بخار ایسے شدت کا بخار کہ پورے جسم میں ہر جگہ سے چوبنے کے احساسات حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی بیوی رحمت سے کہہ دیا وہ ایک وفا شہر خاتون ایسی ہیں جو ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ ساتھ تھی بیوی یہاں پر عورتیں حضرت سیدہ بیوی رحمت کی مثال کو بھی پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں یہی نہیں کہ شوہر کے اچھے دنوں میں اس کے ساتھ رہیں جہاں بیمار ہو تو اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں حضرت بیوی رحمت ساتھ رہی حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے رحمت اب میرے جسم کے ساتھ آزمائش ہونے والی ہے ذرا تو میرا خیال رکھنا انہیں معلوم تھا کہ یہ سب آزمائش کا دور چل رہا ہے اب اس کے بعد چار سال گزر گئے یہ تمام اولاد کی وہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب اندازہ کیجئے اٹھارہ سال تک آپ کو بیماری دی گئی اٹھارہ سال معمولی ہوتے ہیں اٹھارہ سال کیسے کہ پورے جسم میں آپ کے ناخن جھڑ گئے تھے جسم میں سے ناخن جھڑ گئے بال نکل چکے تھے آپ کسی اور چیز کو لکڑیوں کو لے کر کے بدن پر خجلاتے تھے تو چمڑی نکل جاتی تھی پورا جسم پک گیا تھا اور ایسے کہ بستر پر سوتے اور بستر سے اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بستر پر لگی رہتی تھی گلا دیا گیا تھا جسم کو انگار کی طرح شیطان نے پھوک مارا تھا ایک بات یاد رکھیں جو کچھ بھی ضرر ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے وہ آزمائش کے لیے ہوا ہے شیطان کی طاقت سے نہیں شیطان کو اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے کہ وہ دیکھ لے اپنی پوری طاقت استعمال کرے اور میرے نبی کو بہکا کر کے دکھا ہے ابلی سے لائین کو طاقت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ نبی کے قدموں کو ڈگمگا کر کے دکھا سکے ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بستر پر رہے اٹھارہ سال اور ایسے کہ آپ کے جسم کے گوشت کا حصہ کٹ کٹ کر کے گرتا تھا آپ اٹھنے پھرنے کے قابل نہیں رہ گئے بستر پر لیٹے رہے حتیٰ کہ آبادی والوں نے آپ کے گھر کو باہر کر دیا ابلی سے لائین نے آ کر کہ سب کو ایسی باتیں پھیلائی کہ یہ بیمار آدمی ہے اس کی بیماری تم سب کو لگ جائے گی تو لوگ دور ہو گئے ہیں جتنے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے ایک وفاشیار خاتون حضرت بی بی رحمت اس بیماری کے عالم میں بھی ہمیشہ آپ کی جھوپڑی میں رہتی تھی کہاں کروڑوں کی جائداد میں رہنے والے کر کے مر جاتا اپنے پرانے دن یاد کر کے نہیں وہ اللہ کے نبی تھے ذرا برابر بھی استقامت میں کچھ پرک نہیں آیا اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ عورتیں ہوتی بھی ہیں اپنے شہروں کے سکون کے لیے وہ بے انتہا دور بھاگ کرتی ہیں میرا شہر صحیح ہو جائے حضرت بی بی رحمت کا یہی کام تھا روزانہ کچھ نہ کچھ علاج کا ذریعہ تلاش تھی ایک دن ابلیس الہین نے اب یہ سوچا کہ اس راستے سے اب جاؤں ایوب تک ایوب علیہ السلام کسی بھی حالت میں ٹس سے مس نہیں ہو رہے ان کے اولاد کی موت ان کو نہیں بدل پائی ان کے جانوروں کی موت انہیں نہیں بدل پائی ان کے باغیچے ہلاک ہو گئے بدل نہیں پائے اب بی بی کو دیکھتے ہیں اس راستے سے شیطان کا آخری حربہ ہوتا ہے عورتوں کو استعمال کرتا ہے عورتوں کے ذریعے دیکھا نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے آنا پڑا تھا کیوں بی بی ہوا کو ہی پہلے اس نے اپنے دام میں لیا تھا اسی طرح حضرت بی بی رحمت بزار میں گئیں ابلیس ایک حکیم بن کر ایک طبیب بن کر دوائیاں بیچ رہا تھا میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے یہ گئی دورتی ہوئی جا کر پوچھا کہ میرے شوہر کی ایک بیماری ہے اٹھارہ سال سے وہ بستر پر ہے اور ان کا جسم کا گوش ختم ہوا صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں اب تو حال یہ ہے کہ ان کی زبان کٹ گئی ہے تو شیطان ابلیس اے لائن حکیم کی شکل میں جو کھڑا تھا اس نے کہا تیرے شوہر کا علاج تو میرے پاس بہت آسان ہے بہت آسان ہے میں چٹکی میں پورا کر دوں گا وہ خوشی سے بالکل پھولے نہ سمائیں کتنے سالوں کے بعد آپ تو کوئی حکیم ملا ہے جو میرے شوہر کو علاج کرنے کی تیار یعنی تیار ہے تو حضرت بی بی رحمت نے کہا آپ کی عجرت کیا ہوگی معافضہ کیا ہوگا ابلیس اے لائن نے کہا کوئی عجرت میں تم سے نہیں لوں گا بس تیرے شوہر سے کہنا میرے نام پہ ایک بکری زبا کرنا میرے نام پہ ایک بکری زبا کرنا صحیح ہونے کے بعد میرے نام پر ایک سجدہ کرنا یہ اللہ رب العزت کے نام کے بغیر کسی بھی جانور کو ہم زبا نہیں کر سکتے کسی بھی جانور کو غیر اللہ کے نام پر زبا کیا جائے تو حلال ہی نہیں یہ حرام ہے اللہ کے نام پر ہم کیا کہہ کر کے زبا کرتے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر اسی طرح سجدہ سوائے رب العزت کے کسی کو نہیں لیکن وہ علاج کے اس عظیم چیز کو ذہن میں رکھ کر سمجھ نہیں پائیں حضرت بی بی رحمت کہا اتنی چھوٹی سی بات ایک بکری میں کہیں سے بھی لیا ہوں گی اور ایک سجدہ کیا ہے تو وہ دورتی ہوئی آئیں حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح بستر پہ تھے کراہ رہے تھے اب تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ذکر اللہ میں جو مشغول ہوتے ہیں اچھا مفسرین نے لکھا یہ اٹھارہ سال میں جو ان کی بیماری کے دن تھے ان اٹھارہ سالوں میں کبھی انہوں نے نماز نہیں ترک کی اس بیماری میں جو ان کی امت پر نماز تھے تھی جو ان کی شریعت پر عبادت تھی ان میں ایک وقت کی بھی آپ نے ضائع نہیں کی جس حالت میں تھے پڑھتے رہے بی بی رحمت دور کر کے آئیں کہا اپنے شوہر سے کہ آپ کا علاج ہو گیا ابھی خوش ہو جائیں کہا کہاں سے کیسے کہا بازار میں ایک حکیم آئے ہیں نئے طبیب آئے ہیں اور وہ علاج کرنے کیلئے تیار ہیں حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا کہاں ہمارے پاس پیسے ہیں کہ اس کی عجرت دیں گے کہا اس کا آپ اس کی فکر نہ کرو میں انتظام کر رہی ہوں کیا انتظام کر رہی ہوں کہا بس اس کے نام پر ایک بکری زبا کرنا ہے اور بس ایک سجدہ کرنا ہے جلال میں آئے بستر پر سوئے ہوئے جلال میں آئے اب وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے قسم کھالی اللہ کی قسم اگر میں صحیح ہو گیا تو پہلے سو کورے تجھے ماروں گا سو کورے تجھے ماروں گا کہ تُو عبلیس کے پاس کیسے چلی گئی بیماری کے عالم میں ایک بیمار کو کوئی بھی مل جائے صحیح کرنے والا ہم کہاں دیکھتے ہیں کسی کے ذریعے سے تو بھی ہو جائے میرے عزیز و ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ تمہاری آزمائشوں کے دور میں بھی یہ دیکھو کہ علاج تم کس سے کر رہے ہو کہیں ایسا نہیں کہ عقیدہ بیچ کر کے علاج کرنا پڑ رہا ہو تمہیں شریعت سے ہٹ کر کے علاج کرنا پڑ رہا ہو ہاں کسی بھی غیر مسلم سے علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر اس کی عوض میں تمہیں ایمان چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر ایسے علاج سے موت بہتر ہے ایک صحابہ آئے تھے چند سال پہلے کی بات ہمارے علاقے میں کہا پیٹ کے درد میں بہت دنوں سے مبتلا تھا ایک حکیم ملے وہ صحیح کر دی ہیں کہا کیا کیا کہا گائے کا پشاپ پلا رہا ہے معاذ اللہ پی لیا تم نے کہا کبھی کبھی پی لیتے ہیں مسلمان ہیں نماز کے لیے آتے ہو اور پیٹ کے درد یہ ابلی سے لعین ہے شیطان جو حرام چیزوں کو بظاہر تمہیں صحیح کر کے دکھاتا ہے میرے عزیزوں یہاں ایمان بیچ کر عقیدہ بیچ کر کہ کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا ہاں رب تبارک و تعالیٰ چاہے تمہیں یہ جو لاکھوں کی دوائیاں ہیں جس کو تم سمجھ رہو یہ میرا صحیح کر دیں گی یہ دوائی صحیح کر دیں گی وہ دوائی صحیح کر دیں گی اگر تم ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہے اور رب تعالیٰ شفا دینا چاہے تو اس زمین کی مٹی سے تمہیں شفا دے دے گا کروڑوں کی دولت کروڑوں کی دوائیاں ایک طرف اور شفا ملنی ہو تو چند کنکریوں سے تمہیں شفا مل جائے قادر و جبار قدیر و جبار خدا کی ذات پر یقین اور توقل رکھو حضرت بی بی رحمت نے وہ محبت نبی میں گئی تھی وہ گمراہ ہونے کے لئے نہیں گئی تھی محبت نبی میں گئی تھی اور ان سے صح ہو گیا تھا بھول ہو گئی تھی انہوں نے اندازہ نہیں کیا اسی طرح اس واقعے سے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں تکلیفیں چاہیں جیسی بھی آئیں میں کسی اور کو سجدہ کر کے میری زندگی نہیں بناوں گا ہاں اگر مرنا ہے تو رب زلجلال کے سجدے پہ ہی مر جاؤں گا کسی اور کو سجدہ کرنے سے میری طبیعت سے ہی ہو سکتی ہے ہاں معاذ اللہ ہے رب العالمین قرآن کو چھوڑ کر یا اسلام کو چھوڑ کر کہ کوئی ہمارا فائدہ ہونے والا ہے تو یہاں پر بچ جاؤ توبہ کرو باز آ جاؤ کہ عبلی سے لعین تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے حضرت بی بی رحمت کو حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا تو حکیم کے پاس نہیں گئی تھی تو شیطان کے پاس گئی تھی وہ عبلی سے لعین ہے اب اس طرح سے بھی وہ حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا اتنی ساری چیزیں تو اس نے کر دی اب میری بیوی کے ذریعے سے آ گیا ہے گھر پر اب دیکھیں آخری بات ہے اس آیت کو میں بہت دنوں سے سوچتا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیوب علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلے ہوئے کلمات کو یوں بیان فرمایا کہ رب انی مسنی و ایوب اذ نادا ربہو انی مسنی الشیطان بنسبی وعدال ایک آیت یہ ہے اور دوسری جگہ ہے رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمی اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین تو پھر سبر کہوں ہوا جب آپ نے کہہ دیا تکلیف پہنچی ہے قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تکلیف ہو رہی ہے اور تو ارحم الراحمین تو اس میں کبھی کبار مجھے سمجھ میں دکت ہوتی کہ ایوب علیہ السلام نے پھر ایسا کہا تو پھر وہ سبر کہاں ہیں سبر تو یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کٹ گئے پورے اور اوف تک نہیں کہا تھا آری سے ان کو یہودیوں نے سر سے لے کر نیچے تک کٹ دیا تھا اور ان سے اوف تک نہیں نکلا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا تفسیر میں حکیم الامت نے اس کو بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا ایوب علیہ السلام نے جو کہا نا کہ مجھے تکلی پہنچی ہے کس بات کی تکلی پہنچی ہے یہ بیماری یہ جسم کو جو کٹ کے گرنے والی تکلی جانوروں کی تکلی یہ ذکر نہیں کہ آپ نے لوگوں نے کیا کہا تھا جانتے ہیں آپ اس وقت چند گستاخِ رسول وہاں تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایوب تیرا خدا کیسا ہے ایوب تیرا خدا کیسا ہے اتنے سال سے عبادت کیا وہ تجھ کو ہی شفا نہیں دے پا رہا ہے دوسروں کو کیا دے گا معاذ اللہ رب اللہ ایوب علیہ السلام کو اس جملے سے تکلی پہنچی بیماری سے نہیں بیماری سے تکلی پہنچی ہوتی تو دس سال پہلے ہی کہہ دیتے نا اٹھارہ سال بستر پر تھے ایک بار بھی نہیں کہا ابلیسِ لائین نے گھر کے ذریعے سے حملہ کیا بیوی کو بہکانے کی کوشش کیا اور کچھ گستاخانِ رسول نے کس کی بارگاہ میں کہا رب کی بارگاہ میں کہا ایوب کا خدا کیسا ہے جو اس کے بندے کو ہی شفا نہیں دے پا رہا ہے تو دوسروں کو کیا دے گا حضرت ایوب علیہ السلام بے قرار ہوئے رونے لگے اور کہا اے مولا یہ لوگوں کے جو جملے تیری شان میں ہیں وہ تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے یہ نہیں کہ بیماری کی تکلیف اب اس کے بعد میرا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا میں نے بار بار یہ سوچا تھا کہ ایوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو پھر صبر کہا قسم رب زلجلال کی ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال نہیں اسی سال بھی سوتے بیماری میں تو کبھی نہیں کہتے انہوں نے جو کہا ہے کہ مستنی اور در مجھے تکلیف پہنچی ہے وہ بیماری کی تکلیف نہیں شان رب العزت میں کوئی کہہ رہا آئے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اے مولا تیری شان میں یہ بک رہے ہیں یہ تجھے کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف ہو گئی تو ارحم الراحمین ہے ان دریدہ دہن لوگوں کو تو سبق سکھا دے ان کو دکھا دے کہ تو شفا کیسے دیتا ہے رب تبارک اللہ فرماتا ہے فست جب نالہو ہم نے اسی وقت ایوب کی بات سن لی اب تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے اٹھارہ سال وہ جو بستر پر سوئے قرآن میں تو یہی ہے نا جس وقت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا اے اللہ اب تکلیف ہو رہے ہیں یہ لوگوں کے بولنے سے تو اللہ نے فورا شفا کے پیغامات بھیج دی فورا کیسے شفا کا پیغام آیا اللہ نے فرمایا اے ایوب اپنا پیر زمین پر مارو تم اپنا پیر زمین پر مارو پیر زمین پر مارتے ہی وہاں ایک تھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ جاری ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو زمزم سنا ہے آپ نے ایوب علیہ السلام کے قدم سے بھی نکلا ہے اور میرے اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی تو انگلیوں سے نکلا ہے تو انبیاء اکرام کے موجزات میں سے ہے ہے تو قدم کے ٹھوکر سے چشمہ نکلا اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں نہا لو ایوب علیہ السلام اس میں غسل کر لیے اور پہلے سے بہتر صحت آپ کی سارا جسم اس سے بہتر صحیح سلامت نہائی تھی جوانی اور خوبصورت تھی آپ کو اللہ نے دی اور اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا وَوَحَبَنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ ہم نے ایوب کو ان کی جتنی اولاد گئی تھی اتنی اور عطا کی وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اتنی ہی اور دی رحمتم منا ہماری جانب سے رحمت کے طور پر اور جو جائدادیں گئی تھی سب کو پھر سے بحال کیا جو بھی وہ عارضی طور پر شیطان کے پھوک سے گئی تھی اس کا مطلب ہے کہ عبلی سے لائین کبھی پھوک مار کر کہ حقیقت کو چھپا سکتا ہے ختم نہیں کر سکتا حقیقت کو چھپا سکتا ہے پردہ ڈال سکتا ہے اور جب مولا پردہ اٹھائے تو حقیقت زندہ رہے گی ظاہر سے بات ہے آپ کی اولاد جب مر گئی ختم ہو گئی تو پھر زندہ کیسی ہوئی تفسیر میں لکھا گیا ہے وہ پھوک سے عارضی طور پر سو گئی تھی مری نہیں ہے دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ مر گئی بلکہ رب تبارک و تعالی نے حقیقت میں انہیں زندہ رکھا تھا شیطان کا ڈالا ہوا پردہ جب ہٹا دیا گیا تو وہ زندہ سلامت نکلی اب یہاں پر ایک بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے اٹھارہ سال سوئے نا حضرت عیوب علیہ السلام اپنے بستر پر اور یہ جو تکلیف کا آپ نے ذکر کیا کون سی تکلیف بیماری کی نہیں رب کی شان میں جو جملے بک رہے تھے لوگ گستاخان رسول یا گستاخان خدا ان کے جملوں سے تکلیف ہوئی تو اٹھارہ سال بعد آپ نے کہا تو فوراں آپ کو شفا دے دی گئی تفسیر میں کہا گیا یہ جو آپ کو آزمائش ہوئی ہے یہ خود حضرت عیوب علیہ السلام نے اپنے اوپر لے لیا تھا وہ روز اول پہلے دن بستر پہ ہی اگر یہ جملہ کہتے ہیں اسی دن مولا شفا نازل کرتا اٹھارہ سال تک تو آپ نے کچھ کہا نہیں اگر وہ پہلے دن بھی کہتے تو اللہ تعالی وہی شفا نازل کرتا تو وہ انبیاء تھے جو تمام آئی وی مسیبتوں کو میرے مولا کی نعمت اور رحمت سمجھ کر کے ہی استعمال کرتے تھے صحیح ہو گئے اب یہاں بی بی رحمت کے متعلق فرمایا گیا ہے وہ بیچاری ان کو گھر سے بھی نکال دیا تھا حضرت عیوب علیہ السلام اخیر وقت میں جب وہ جا کر کے آئی تو کہا کہ میرے گھر میں تو ساتھ نہ رہے قسم کھا لیے تھے پھر بھی وہ چوکر سے جھاک کر کے دیکھنے کے لیے آتی تھی کہ کیا قیفیت ہے اور کبھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں دور سے ہٹا کر کے رکھ کر کے چلی جاتی تھی عیوب علیہ السلام کے پاس ایک دن وہ آئی دیکھنے کے لیے کمرے میں کوئی نہیں بستر خالی پڑا ہے گھبرائی میرے شوہر نامدار کہاں چلے گئے اس بیماری میں بھی ان کی کمال کی محبت ہے جب جسم پورا گل گیا ہو ہر وہ اتنی بے قرار تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ بے قراری میں ادھر ادھر بھاگتی رہیں لوگوں سے پوچھتی رہیں کہ لوگوں یہاں پر میرا ایک بیمار شوہر تھا کسی نے دیکھا وہ چل نہیں سکتے تھے کوئی اٹھا کر لیکھ تو نہیں گیا کوئی درندہ کھا تو نہیں لیا وہ بہت پریشان تھی پہاڑ پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے عبادت میں دوڑتے ہوئے وہاں گئیں کہا کہ اس جھوپڑی میں میرا ایک بیمار شوہر تھا آپ نے اسے دیکھا کہا وہ کیسے دیکھتے تھے کہا ان کی صرف ہڈیاں باقی تھی جسم کچھ بھی نہیں تھا جسم کچھ بھی نہیں تھا تو کہا تم مجھے پوچھنے آئی ہو مجھے پوچھنے آئی ہو تیرے شوہر کے مطالق کیا تم مجھے پہچانتی ہے کہا نہیں پہچانتی نہیں آپ اچھے لگ رہے ہیں اس لیے تو حضرت عیوب علیہ السلام مسکرائے ہن سے تب وہ بی بی رحمت کہتی ہیں جوانی میں میرے شوہر اسی طرح مسکراتے تھے حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا اسی طرح نہیں میں ہی ہوں اللہ رب العزت نے مجھے شفا بخشی ہے تو پھر یہ واقعہ سن کر کے حضرت بی بی رحمت اتنا روئی اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئی کہ تین دن تک آپ روتی رہیں اللہ کا شکر بجالاتے ہوئے کہ شکر کے آنسوں اتنے تھے لیکن اس کمال کی وفا شعار خاتون کو بھی حضرت عیوب علیہ السلام نے جو قسم کھائی کہ میں سو کوڑے ماروں گا اب تو تیار بیٹھے تھے سو کوڑے مارنے کے لئے یہ قسم ہماری اور آپ کی جیسی نہیں ہے روز صبح شام ماں کی قسم باپ کی قسم اور کتنی قسمیں کھا 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 کھر کے پیٹ پھول جاتا ہے وہ قسم نہیں ہے نبی کی قسم ہے اور یاد رکھیں قسم جو ہے اس کو ہلکے میں نہ لے قرآن پاک میں اگر کسی نے قسم کھائی اور توڑ دیا تو پھر اس کو دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا فَإِتْعَامُ أَشْرَتِ مَسَاكِينَ دس مسکینوں کو کھانا کھلا ایک قسم اگر توڑ دیا تو یا تو پھر تین روزے رکھیں قسم کی اہمیت ہے میرے عزیزو اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناو لَا تَجْعَلُ اللَّهَ أُرْدَتَ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناو اور جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے جو قسم فرمائی تھی وہ تو نبوت ہے ان کے ساتھ ان کو تو پوری کرنی ہی تھی اب سو کھوڑے مارتے ہیں بی بی رحمت کو تو وہ کام بچتی ایک خاتون ہے رب زلجلال کو رحم اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا کہ جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ وہ وفا شعار خاتون میری نبی کی محبت میں وہ چلی گئی تھی اور جب نبی کی محبت میں کوئی ادھر ادھر بھٹک بھی جاتا ہے تو مولا اسے ہدایت دیتا محبت رسول میں جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا تھا کسی لئے ڈالا تھا انہوں نے محبت میں نہیں یوسف علیہ السلام کی تو ان کو دشمن ہی تھی لیکن وہ اپنے باپ یاکوب علیہ السلام کی نظر میں محبوب بننا چاہ رہے تھے وہ ایک نبی کی نظر چاہنے کے لئے ان کو ڈال دیا اس لئے ان کی خطائیں معاف بھی ہو گئی اب یہاں پر جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور ارشاد ہوا جاؤ ہمارا نبی ہمارا بندہ ایوب وہ اپنی قسم پوری کر دے گا اور وہ سو کھوڑے مار دے گا اپنی بیوی کو تو وہ زندہ کہاں رہیں گی جاؤ خض بھی یہ دیکھ دغتا فضرب بھی ولا تحنس یہ قرآن کی آیت حضرت جبرائیل امین اپنی قسم ان کو پوری کرنے کا ایک طریقہ یوں بتایا کہ اے ایوب علیہ السلام آپ نے قسم کھائی آپ پورا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک جھاڑو لے لیں جس میں سو کاریاں ہوں اور ایک بار اس جھاڑو سے آپ مار دیں آپ کی قسم پوری ہو جائے گا رب تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے کس کے لئے بی بی رحمت کے لئے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحمت ہے بی بی رحمت کے لئے میرے عزیزو اس ایک صبر کے واقعے میں ہزاروں ہمارے لئے درس ہیں ہزاروں درس ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے زندگی میں آئے ہوئے مسائب ہمارے اوپر آنے والی مشقت ہیں ہماری آزمائش کے لئے مومن کے لئے مسئبت نعمت ہے اگر وہ صبر کر لے گیا تو اس کے درجات بلند کر دیے جائیں اور اللہ نے جب فرمایا انمع العسر یسرہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے تو یقیناً وہ آسانیاں دے گا اگر یہاں تم جھیل لے گئے تو انشاءاللہ العزیز قبر میں اس کا عجر ہوگا یا آخرت میں عجر ہوگا اور کشک کو تو مولا دنیا میں ہی عجر دے دیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کی زندگیوں میں آئیوی مسئبتوں پہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے عطا فرمائے موسیقی